ویلکم ڈو مائی چینل می اینڈ می اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مینگو سوڈا بہت ایزی ریسپی ہے یہ گرمیوں کا لا جواب توفہ ہے گرمیوں میں اس کو لازمی بنائیں اور انجوائے کریں گرمی کو دور بگائیں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے چلیے چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف میں نے آدھا کلو کچھے آم لیے ہیں ان کو ہم چھیلیں گے یہ دیکھیں میں نے ان کو چھیل لیے چھیل کے ہم اس کے بنائیں گے پیس یہ دیکھیں میں نے ان کو کٹنگ کر لیے یہ جو گھٹلی ہے اس کو ہم اس کے اندر ہی پکائیں گے اس کو پھینکیں گے نہیں پریشر میں اس کو ڈالیں گے دس منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے پریشر میں میں نے ان کو ڈال دیا ہے ڈیڑھ گلاس ہم اس میں ڈالیں گے پانی ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پریشر کو کریں گے بند دس منٹ کے لیے پھر ہم یہ دیکھیں ٹائم دس منٹ پورا ہو گئے اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مہنگو ہیں وہ گلے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں اس کو ہم چمچ کی مدد سے نکالیں گے اور چیک کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ سے نرم سے ذرا بھی پیس سخت نہیں ہے بس اس طرح کے ہمیں چاہیے اب ہم ان کو کریں گے بلینڈ بلینڈر میں ہم اس کو ڈال دیں گے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بلینڈر میں گھٹلی نہیں ڈال دیں ہم نے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے چھولے پہ اس کو ہم چھلنی کی مدد سے چھان لیں گے بیسے ڈریکٹ ہم شربت کو نہیں ڈالیں گے اس کو چھانیں گے جو اس کے اندر ریشیں ہیں وہ ہم باہر نکالیں گے اس کے جو ریشیں ہیں وہ موں میں آتے اچھے نہیں لگتے شربت میں یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے چھمچ ہلا کے اچھی طرح سے چھان رہی ہوں تاکہ جو اس کا سارا مکسچر ہے وہ کڑائی کے اندر چلا جائے اور جو ریشیں ہیں وہ باہر نکالیں اچھی طرح سے آپ نے اس میں چھمچ چلانے ہے تاکہ جو سارا مکسچر ہے وہ نکل جائے اور ویسٹ نہ ہو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے نکل گیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ریشیں ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ریشیں ہیں وہ ہم اس میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ وہ ریشیں ہیں جو ہم نے نکال لیں یہ شربت میں موں میں آتے بلکل اچھے نہیں لگتے ایسے ہوتا ہے جیسے موں میں بال چلا گیا ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا چولے پہ اور اب میں اس میں ڈالوں گی چینی چینی میں نے تین پاؤں لی ہے آدھا کلو کچھے آم میں تین پاؤں میں نے چینی ڈال لی ہے اس میں میں ڈالوں گی ہاف چمچ کے قریب سفید نمک یہ دیکھیں آدھا چمچ میں نے نمک ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے گڑا ہونے تک اس کی تار بلکل نہیں بنائیں گے بس ہم نے اس کو تھوڑا سا گڑا کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پکرنے لگ گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہونے لگ گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بوائل آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ پکنا شروع ہو گیا پروپر آپ نے کچن میں سے باہر نہیں جانا اس کو چھوڑ کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکا لیں کتنا اچھے طریقے سے بوائل آ گیا جو اس کے سائیڈ پر مینگو جم رہا ہے ہم چمچ کی مطلب سے اس کو ساتھ ساتھ نکال دے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے دیکھیں رام رام سے آپ نے چمچ چلانے ہیں فٹا فٹ چمچ چلا کے آپ نے اپنے آپ کو جلانا نہیں ہے یہ گرمیوں میں بہت مزید کا شروع لگتا ہے آپ اس کو ایک سال تک سٹور کر سکتے ہیں پانی اگر نہ لگائیں تو اگر آپ اس میں پانی لگائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بوائل آ گیا اب ہم اس کو چیک کر دیں اور چولے کو کر دیں گے بند یہ دیکھیں چپکنے لگ گیا ہاتھ اس کی تار نہیں بن رہی چولا بند کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ شروع تھنڈا ہو گیا ہے اس میں میں دو چمچ نیمو کا راست ڈال دوں گی دو لیمن نہیں ڈالنے دو چمچ لیمو کا راست ڈالنے کیونکہ آج کل نیمو میں سے پانی کم نکلتے ہیں اس لئے آپ نے لیمن کے دو چمچ ہی ڈال دیں لیمن ڈالنے سے یہ خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے ایک گلاس میں دو سے دھائی چمچ شربت ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیا ہے تھنڈا پانی جب آپ باہر سے آئیں گرمی بہت زیادہ ہو آپ فٹا فٹ بنا لیں اور انجوائے کریں اس کو یہ دیکھیں کتنی جلدی بن گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس ایک دفعہ شربت بنا کے آپ سٹور کریں اب ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے دو سے دھائی چمچ شربت کے ڈال دیا ہے اس میں اور میں نے ڈال دیا ہے اس میں تکمے ملنگا یہ دیکھیں میں نے بھگو کے رکھی تھی یہ بھی تھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے گرمیوں میں بہت منزے کی لگتی ہے یہ بھی اس میں ڈالیں تھنڈا پانی اس کو مکس کریں اور گٹا گٹ پی جائیں دیکھا کتنا آرام سے ہم نے اس کو بنا لیا اور انجوائے کر لیا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اب ہم چلیں گے اپنی تیسری ریسپی کی طرف یہ بھی میں نے دو سے دھائی چمچ ڈال دیا ہے کیلی کا شربت اب ہم اس میں ڈال دیں گے سپرائٹ کی یا سیون اپ کی بوتل یعنی کہ وارٹر سوڈا اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائیں آپ اس کو بنا کے دیں اور واوا وصول کریں بہت مزے کا بنتا ہے یہ بھی تینوں جو ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت مزے کی بنتا ہے آپ لوگ گرمیوں میں ضرور ٹرائے کریں جوائے کریں گرمی کا برپور فائدہ اٹھائیں اور گرمی کے جو مزے مزے کے پھل ہیں ان کو استعمال کریں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ